محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی عدلت نے سی ڈی اے کو شجر کاری اور درختوں کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی اور حدف مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے جنگلات کی تعداد میں اضافے کے لیے بورٹ میٹنگ بلانے کا حکم دیا گیا سی ڈی اے سے اسلام آباد میں لگائے گے درخت اور ان کی بقا کی شرح کے بارے میں ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے محولیاتی تبدیلی کے سیکرٹری اگلی سماعت پر طلب کر لی گئے ہیں وفاقی دل حکومت سے جنگلات کے خاتمے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور کرونینشن سینٹر اور راول جھیل کے غریب نیشنل پارک کے لیے میں گزشتہ بیس برس سے کوئی درخت نہیں لگا جیسٹس محسن اختر کی جانب سے کہا گیا اسلام آباد میں محولیاتی ضروریات کو مد نظر رکھے بغیر بلا کسی منصوبہ بندی کے درخت لگائے جاتے ہیں قائد اعظم یونورسٹی کے گرد و نواح میں مافیہ کی جانب سے جنگلات کاٹ کر بیچے جا رہے ہیں درخواست گزار کے جانب سے اپنے موقف میں یہ کہا گیا ہے مارگلہ ہلش پر آگ سی ڈی اے کی غفلت کی وجہ سے لگتی ہے اور سی ڈی اے کے ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر سلمان عدالت میں پیش ہوئے چجرکاری کے لیے سی ڈی اے میں کوئی فنڈس مختص نہیں ہے اور ڈاکٹر سلمان کے مطابق کہا گیا ہے کہ درخت چوڑی کرنے پر اب تک سات افراد کے خلاف مقدمات درش کرائے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کی نمائندہ امبرین علی سے امبرین بتائیے گا کار روای کے بارے میں جی بلکل شہر میں چونکہ درخت بہت زیادہ کاٹے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کود میں سمات ہوئی ہے عدالت نے اس حوالے سے سی ڈی اے کو شجرکاری اور درختوں کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی اور حدف مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ جنگلات کی تعداد میں اضافے کے لیے بورڈ میٹنگ بلانے کا بھی حکم دے دیا ہے عدالت نے سی ڈی اے سے اسلام آباد میں لگائے درخت اور ان کی بقاہ کی شرعہ کے بارے میں ریپورٹ بھی مانگ لیا ہے جبکہ مہولیاتی تبدیلی کے سیکٹری کو جو ہے وہ آئندہ سمات پر طلب کر لیا ہے اس دوران عدالت کی جانے سے رماز دیے گئے کہ وفاقی دارہ حکومت سے جنگلات کے جنگلات جو ہے وہ خاتمے کے قریب ہیں کنونشن سینٹر اور راول شیل کے قریب نیشنل پارک ایریا میں گزشتہ بیس برس میں کوئی درخت نہیں لگا جبکہ سام آباد میں مہولیاتی ضروریات کو مد نظر رکھتے بغیر کسی منصوبہ بندی کو جو ہے وہ بالائے تاغ نہیں رکھا گیا درخواد بزار کی جانے سے بھی کہا گیا ہے کہ قائد عظیم یونیورسٹی کے گرد و نواب میں مافیا کی جانب سے جنگلات کاٹ کر بیچے جا رہے ہیں جبکہ جو جنگلات کاٹے جا رہے ہیں ان کی جگہ جو جنگلات ہیں نئے جو درخت ہیں وہ نہیں لگائے جا رہے ہیں عدالت نے کیس کی سماعت اٹھارہ ستمبر تک ملتوی کر دی ہے جیس کی سماعت اٹھارہ ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے عمرین علی بہت شکریہ آپ کا عدالت